بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ رسول کریم و آلہ لطیبین لطحرین المعسومین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ طلاب اکرام عزیز کیسے ہیں امیت کتے ہیں آپ خیر و آفیت سے ہوں گے دروس فی علم الاصول حلقہ سالسہ کا سبق نوربر دو سو گیارہ آغاز کر رہے ہیں جس میں عنوان کرا دے گا کتاب کے عبارت الرقن السالسوں سے لے کر تطبیقات و منجزیت العلم الاجمالی تک طلاب عزیز آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتوب پر آ دیا جائے گا وہ دو ہیں نمبر ایک منجزیت علم الاجمالی کے ارکان میں سے رقن سالس کی وضاحت کی جائے گی نمبر دو رقن رابع جو کہ منجزیت علم الاجمالی کا ایک رقن شمار ہوتا ہے اس کی وضاحت کی جائے گی آئیے ملاحظہ فرمائیں اور رقن سالسوں تسرے نمبر پر منجزیت علم الاجمالی کا رقن یہ ہے کہ ان یکون کل من الطرفین مشمولا فی نفس ہی کہ اطراف علم الاجمالی میں سے ہر طرف طرف اول اور طرف دوم یہ مشمول ہوں خود ذاتی مطلب علم الاجمالی دونوں اطرح میں ہر ایک کو شامل وقت نظر نے تعارض الناشئے من علم الاجمالی لدلیل الاصل المؤمن اور مطلب یہ ہے کہ اس تعارض سے قطع نظر کی جائے جو تعارض پیدا ہوتا ہے اس علم الاجمالی سے علم الاجمالی سے کس چیز کے بارے میں علم الاجمالی اس دلیل الاصل کے بارے میں اذ چونکہ لَوْ قَانَ أَحْدُهُمَا مَسَلًا غَيْرَ مَشْمُولٍ لِدَلِلِلِ الاصلِ المؤمن لِسَبَابٍ آخَرَ یعنی اگر اطراف علم الاجمالی دو ہیں فرد کہ ان میں سے ایک کو دلیل الاصل مؤمن شامل نہیں ہوتی تو لَجَرَ الْاصلِ المؤمن فِي تَرْفِ الْآخَرَ تو دوسرے طرف میں اصل مؤمن جاری ہوگی بدون محضن بدون اشکال اس کے ساتھ کوئی تعارض بھی پیش نہیں آئے گا وَحَاذِ سِعَا غَتُوِ اِنَّمَا تُلَائِمُوْ اِنْكَارَ الْقَوْلِ بِعِلِّيَتِ لِعِلْمِ الْعِجْمَالِ لِوَجُوبِ الْمُوافِقَةِ الْقَتْلِيَتِ شیخ دی صدر فرماتے ہیں یہ نمونہ جو پیش کیا گیا ہے رکن سالس میں یہ مناسبت رکھتا ہے اس بات کے ساتھ کہ قول بھی علیت کا انکار کیا جائے آپ نے ملائدہ فرمایا تھا کہ موافق قطعیٰ ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے اس کے بارے میں دو قول تھے قول بھی علیت کہ علم اجمالی علت ہے وجوہ موافقت معلول ہے دوسرای قول تھا قول بھی اقتضائیت یہ جو صورت ہے یہ مناسبت رکھتی ہے کہ آپ قول بھی علیت کا انکار کر دیں کونسا قول بھی علیت جو علم اجمالی کے بارے میں کہا علم اجمالی علت ہے وجوب موافقت قطعیہ کے لئے اذ چونکہ بنا انعلا حادل انکار ہے چونکہ جب اس انکار پر آپ بنا رکھتے ہیں یعنی علیت کے آپ انکاری ہیں تو یتوقفو تنجزو وجوب موافقت القطعیلت علیت تعارض بین الاصول المؤمنت تو پھر اس انکار کی بنا پر وجوب موافقت قطعیہ کی منجزیت موقف ہوگی کہ تعارض جب پیش آئے اصول کے درمیان میں یعنی اصول آپس میں ٹکرائیں اصول مومنہ اصول ترخیصیہ وَأَمَّا بِنَانَا لَلْقَوْلِ بِالْعِلِّيَتِ یعنی یہاں تک تو قول بالعلیت کا انکار کر دیں لیکن اگر قول بالعلیت کو آپ مانتے ہیں کما ہوا مذہب المحقق العراقی جس طرح کے یہ قول بالعلیت محقق العراقی کا مسئلہ کو نظریہ تھا پھر یہ جو نمونہ پیش کیا گیا رقم سالس میں یہ درست نہیں ہے کیوں لَأَنَّ مُجَرَّدَ قَوْنِ الْأَصْلِ فِي أَحَدِ طَرْفَيْنِ لَا مُعَارِضَ لَهُ کیونکہ خود اصل کا ہونا دو طرف میں سے ایک کے بارے میں فرق اس انہا یا اس انہا بغیر جمعہ نواز جمعہ کے بارے میں یا نماز زور کے بارے میں اگر اصل کو جاری کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی تعرض نہیں وَلَا يَكْفِلِ جَرْيَانِ اور یہ جرْيَانِ اصل کے لئے یہ بھی کافی نہیں ہے کیوں لَأَنَوْ يُنَافِ عِلِّيَةَ الْعِلِّ مِلْ اِجْمَالِ لِوَجُوبِ مُوَافِقَةِ قَطْئِيَةِ کیونکہ یہ اصل کا جاری ہونا منافعات رکھتا ہے علمِ اجْمَالِ کی علیت کے ساتھ یعنی آپ پھر علیتِ علمِ اجْمَالِ بَرَائِ وُجُوبِ مُوَافِقَةِ قَطْئِيَةَ قَالِ نہیں ہو سکتے نتیجے میں فلابدہ تو پھر ضروری ہو جگہ ام نے افتراز ہے نُکْتَ تِنْ فِرْتَ بَتِ سَابِقَةِ تو پہلے مرحلے میں سابق مرحلے میں آپ ایک نکتے کو فرض کریں تو اَتْتِلُ الْعِلْمِ اِجْمَالِيَةَ وہ نکتہ جو علمِ اجْمَالِ کو مواطل کر دیا یعنی تنجیز منجز ہونے سے یعنی اب ایسا نکتے کو فرض کریں جس نکتے کی وجہ سے جس مانے اور رکاوٹ کی وجہ سے جس سبب کی وجہ سے علمِ اجْمَالِ مُنَجِز سے رک جائے تاکہ لیتا اچھا جب علمِ اجْمَالِ مُنَجِز سے پیدا نہیں کرے گا تو کیوں یہ رک جائے لیتا لِلْأَسْلِ مُؤَمِنِ تاکہ جواز بن سکے اصلِ مُؤمن کے جاری ہونے کے لئے اصلِ ترخیصی کے لئے وَمِنْ هُنَا سَاغَ الْمُحَقِّقُ الْمَذْكُورُ اَرُقْنَا سَالِسَ سِعَغَةً اُخْرَا یہاں پہ یہیں سے ہے کہ جائز قرار دیا ہے محققے مذکور یا محققے عراقی نے رکنِ سالِس کو ایک اور شکل میں ایک اور صورت میں انہوں نے کہا ہے بلکل جائز ہے یہ وَحَاسِلُ اسیاغتِ اُخْرَا کا خلاصہ یہ ہے کہ اَنَّ تَنْجِزَ الْعِلْمِ الْعِجْمَالِ يَتَوَقَّفُ عَلَى صَلَاحِيَتِهِ لِلْتَنْجِزِ مَعْلُومِهِ عَلَى جَمْئِ اَتَقَادِهِ فرماتے ہیں کہ علمِ اجْمَالی منجزت تب پیدا کرے گا جب یہ صلاحیت رکھتا ہو کہ اس کا معلوم منجزت پیدا کر سکتے تمام فروض کی صورت میں جو اس کے معلوم کے لئے علمِ اجمالی کے معلوم کے لئے آپ فرض کر سکتے ہیں یعنی ایسا نہیں کہ ذاتاً علمِ اجمالی منجزت پیدا کرتا ہوں نہیں جب اس کا معلوم پھر تکلیف ہو یا موضوع ہو حکم ہو یا موضوع ہو وہ منجزت پیدا کرے گا تو پھر یہ بھی صلاحیت پیدا کرے گا کہ علمِ اجمالی منجزت ہو جائے فَإِذَا لَمْ يَكُنْ صَالِحٍ لِذَالِكَ منجزت نہیں ہے اس کے لئے نہیں تو فَلَا يَكُنْ منجزت خود علمِ اجمالی بھی منجزت پیدا نہیں کرے گا چونکہ موقوب ہے اس بر وَعَلَهَذَا اس بنا پر فَكُلَّمَا كَانَ الْمَعْلُومُ الْإِجْمَالِ وَلَا حَدِ تَقْدِيرِنِ غَيْرَ السَّالِحٍ لِچَنْجِزِ لِعِلْمِ الْإِجْمَالِ اگر آپ اس بنا پر کہتے ہیں کہ علمِ اجمالی دونوں صورتوں میں یعنی ہر ایک فرض کی بنا پر علمِ اجمالی صلیحت نہیں رکھتا کہ وہ معلومِ اجمالی صلیحت نہیں رکھتا کہ علمِ اجمالی منجز ہو سکے تو لَمْ يَكُنِ الْا قُلَّمَا كَانَ جَوَابِ شَاطَلُكُ لَمْ يَكُنِ الْعِلْمُ الْإِجْمَالِ منجزت نہیں ہوگا کیوں؟ لیکن لا يصل لتنجید إلا على بعض تقادیر معلوم ہو کیونکہ علمِ اجمالی صلیحت نہیں پیدا کرتا منجزیت کے لئے یعنی منجز نہیں ہو سکتا سوائے جب اس کے معلوم کی بعض صورتوں میں جہاں پہ معلوم منجزت پیدا کرتا ہے وَحَادَ وَتَقْدِيرُ وَغَيْرُ وَمْ مَعْلُومِ اور فرما شید صدف یہ جو فرض ہے یہ وعدیں نہیں ہیں جب وعدیں نہیں فَلَا آثَرَا عَقْلِيًّا لِمِثْ لِحَادَ الْعِلْمِ الْعِجْمَالِي تو اس قسم کے علمِ اجمالی کے لئے کوئی بھی اثرِ عَقْلی نہیں ہے وَإِذْرَتَّ وَالَا ذَلِكَ اور اس پر موقوف ہے اَنَّ الْعِلْمَ الْعِجْمَالِي لَا يَكُنُوا مُنَجْزًا اِذَا كَانَا اَحَدُو طَرْفَيْهِ مُنَجْزًا بِمُنَجْزٍ آخَرًا کہ علمِ اجمالی منجز پیدا نہیں کرے گا منجزیت نہیں کرے گا اگر علمِ اجمالی کے اطراف میں سے ایک طرف منجز ہے دوسرے کی منجز منجز طرف سے یعنی دوسرا منجز طرف ہے تو یہ کہلہ بھی ہو جاتا ہے غَيْرُ عَنَّ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِجْمَالِي من امارت اواصل منجز لیکن فرق یہ ہے کہ علمِ اجمالی پھر امارے سے ہو یا اصل منجز سے ہو یہ وضالکہ کیوں ہے لِعَنَّ الْعِلْمَ الْعِجْمَالِ فِي حَادِ حَلَالَتِ اس صورت میں جب امارے سے ہو یا اصل منجز لا يصلح لی تنجیز معلوم لا تقدیر انتباہ کے علامورد اس صورت میں علمِ اجمالی یہ صلحیت نہیں رکھتا کہ اس اپنے معلوم کو منجز کرسکے اس فرض کی بنا پر اس کو آپ محلِ امارہ پر موردِ امارہ پر تطبیق دیں یا موردِ اصل پر کیوں کیوں صلحیت میں دنھا نہیں کر گیا منجز تنفسی چونکہ یہ مورد تو زیادن بنفسی ہی جیسے علمِ اجمالِ اصل منجز ہیں وَالْمَنجز یہ سہیلو اور جب منجز ہے تو ایک اور منجز کے ذریعے سے اس کا منجز بنانا یہ محال ہے کیوں یعنی منجز کے دو آپ علتوں کو ایک اثر پر جمع کر دیں یہ نہیں ہو سکتا یعنی ایک ذاتا دوسرا عرضا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ علم اجمالی اصلاحیت نہیں رکھتا تھا کہ اپنے معلوم کو منجز کر سکتا ہے ہر صورت میں نتیجہ میں جب یہ صلیت نہیں رکھتا تو اس علم اجمالی کا کوئی اثر نہیں ہے اب فرماتے ہیں یہ دو صورتیں جو بیان کی گئی ان کے درے میں فرق کیا ہے فرماتے ہیں فرق ظاہر ہوتا جب اطراف علم اجمالی دو ہیں تو ان دو میں سے ایک کے بارے میں کوئی اصل مؤمن اصل ترخیصی وغیرے نہ پائی جائے تو فرق ظاہر ہوتا ہے اور کوئی منجز بھی اس میں ثابت نہ ہو سوائے علم اجمالی کے یعنی علم اجمالی کے عالی علم اجمالی تو منجز کا سبب ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی اور منجز نہ ہو فَإِنَّا رُقْنَ سَالِسَ حَسْوَ سِعَغَةِ سَالِیتِ ثَابَتٌ لیکن دوسری صورت کے منابے ثابت ہے وَسَحِيْهُ سِعَغَةُ الْوَلَا شید صورت میری نظر میں جو بہتر ہے وہ اس علم اجمالی کی پہلی صورت ہے یہ طلاب عزیز تیسرا رکن منجدیت علم اجمالی کا مکمل ہوا اب ہے چوتھا رکن علم اجمالی کی منجدیت کا رکن رابع اَن يَكُونَ جَرَاج دَرْيَانُ الْبَرَاةِ فِي كُلِّ مِنَا تَرْفِينَ مُؤَدِّيًا الَّلَى تَرْخِيسِ فِي الْمُخَالَفَةِ الْقَطْعِيَتِ وَإِمْقَانِ وَقُوعِحَا خَارِجِ لَا وَجْحِن مَأَزُونِ فِي هِي یہ ہے کہ برات کا جاری ہونا اطراف علم اجمالی سے ہر ایک کے اندر سبب بنے منجر ہو کہ آپ کو ترخیص ملے مخالفت قطعیہ میں اور تو پھر کیا ہے علم اجمالی منجد پیدا کرتا ہے اور اس کا واقعہ ہونا ممکن ہو خارج میں اس طرح سے کہ اس کے بارے میں ازن دی گئے ہو جا دی گئے ہو اِذْ چونکہ لَوْ قَانَتِ الْمُخَالَفَةُ الْقَطْئِيَةُ مُمْتَنِعَةً عَلَى الْمُقَلَّفِ حَتَّى مَالِ اِذْنِ مَتَرْخِي سے چونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مخالفت قطعیہ محال ہے ممنوع مکلف پر حتی اس صورت میں جب اس کو اجازت بھی ہے کیوں محال اچھا ممتن ہے لِقُصُورٍ فِي قُدْرَتِ چونکہ قدرت مکلف موجود نہیں ہے آجز ہے تو فلا محضور ہے تو پھر آپ یہاں پہ اصل مومن کو جاری کر سکتے ہیں یعنی آپ دونوں طرف میں اس برطن کے بارے میں بھی برات کو جاری کر سکتے ہیں نمازِ جمعہ کے بارے میں برات جاری کر سکتے ہیں اور نمازِ زور کے بارے میں بھی یوم الجمعہ وَرُقْنِيَتُ وَحَادَ الرُّقْنِ مَبْنِيَتٌ عَلَىٰ إِنْكَارِ عِلِّيَتِ وَعِلْمِ الْإِجْمَالِ لِوْجُوبِ الْمَوَافِقَةِ لِقَتِيَتِ اس رکن یعنی رکن رابع کا رکن ہونا موقوف ہے اس بات پر کہ آپ جو علیت کا قول ہے اس کا انکار کر دیں علیت کا قول کونسا کہ علمِ اجمالی علت ہے وجوبِ موافقتِ قطعیہ کہ لئے آپ اس کو انکار کرتے ہیں تو یہ رکن رکن بنتا ہے وَأَمَّا بِنَاءً عَلَالِ علیت ہے لیکن اگر انکار نہیں کرتا آپ تسلیم کرتے ہیں علیت کو علمِ اجمالی علیت ہے علیت علت ہے موافقتِ قطعیہ کے لئے تو داخل فلا داخل لذالک فتنجید ہے تو اس کی ایسے علمِ اجمالی کی منجزیت میں کوئی داخلت نہیں یعنی یہ آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ منجزیت پیدا کرتا ہے چونکہ کافی ہے اصول کے جاری ہونے میں ہونے کے ممتنے ہونے میں یعنی اصول جاری نہیں سکتے اس میں کافی ہے کہ یہ اصول سبب بنے کہ آپ کو ترخیص ملے اگرچہ بعض اطراف کے انجام دینے کے بارے میں اس رکن کے لئے بھی ایک اور سیاغت و صورت بھی ہے تبناہا سید الاستاذ ہو شید صورت برماتا ہے جس کی بنا رکھی ہے ہمارے استاذ محقق کے خوئی نے آیت اللہ خوئی نے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اصول کا جاری ہونا سبب بنے کہ آپ کو ترخیص قطعی و یقینی مل جائے مخالفت واقعیہ میں کہ آپ مخالفت قطعیہ انجام دے سکتے ہیں اگرچہ ترخیص ضروری نہ ہو مخالفت قطعیہ میں اجازت لا ضروری نہ ہو وقدم الحدیث و انزالکہ اور اس کے بارے میں علم جائمالی جو اقتدائی مرحلہ تھا آغازین کتاب میں اس کا بنا گفتگو ہو چکی ہے بالقدر المناسب یعنی مناسب مقدار میں کہ یہ ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا جس طرح سے یہ جو سیاغت پیش کی گئے ابھی ابھی اس رقن رابع کے لیے اس کی وضاحت اور تحقیق انقریب آئے گی شبہ غیر مججد شبہ کی جب ہم اقسام کو بیان کریں گے شبہ محصورہ غیر محصورہ تو شبہ غیر محصورہ کے زیل میں اس کی وضاحت آئے گی انشاءاللہ تو اللہ بکرامی عزیز آج کا درسہ میں اقترام کو پہنچا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ